کچھ تو فرق ہوگا نا اگر میں ابھی جیسے الگ الگ پارٹ بنتے ہیں جیسے ہنمان چالیسہ ہے سنکٹ موچن ہے باہوک ہے تو پھر اب الگ الگ ہے تو ہو سکتا ہے کیا اس کا مل آپ سے پوچھنا میں چاہ رہا ہوں الگ الگ اس کا سیگنفیکنس بھی ہے دیکھیں تلسی دہز جی کو اور کچھ کام تو تھا نہیں ہے اگر ہم ایک بات کریں جس کے جیون کا آدھار رام بھجنا تھا اپنی کٹیاں میں لے کر کے بیٹھے رہنا اور لکھتے رہنا لکھتے رہنا لکھتے رہنا بارہ گرنت لکھ ڈالے جس کو ایک آدمی اپنی جندگی میں پڑھ نہیں سکتا انہوں نے لکھ ڈالے ایک سو پچیس سال کی عمر رہی تلسی دہزی کی یہ آجان باہو جتنا بھگوان شریف کرشنے کی عمر رہی لگ با اتنی عمر جی کر کے گئے تلسی دہزی گنگا جل کا پان کرنے والے آہا رام 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 بھجنے والے جن کو بھروسہ ایک ہی تھا آہا شنکر بھکتی تو دیکھو مہدیو کی بھکتی تلسی دہز کی اور ہم ویشنو شایب اور ویشنوو کا بڑا میل کیا تلسی دہزی نے اس سنائے تو تلسی دہزی بیٹھے بیٹھے ہنوان چاریسہ لکھ دیا من میں آیا چلو بھائی چھنٹن کرتے کرتے لیلاؤں کا بھال سم ایرہوی بھکشلی ہو تب تینہوں لوک بھائیو اندھی آر ہو یہی تو ہنوان چاریسہ میں اس کے بعد کیا ہے اس لیے میں لوگوں کو بڑا سادن کرتا ہوں کمپیرنگ میں مت پڑھو بھائی کمپیرنگ میں مت پڑھو پڑھو اپنے آپ کو پڑھو یہ سوچو کہ اگر میں ہنوان چالیسہ اکیلا پڑھ رہا ہوں تو سب کچھ بجرنگ بھان بھی انوان چاہیسہ بھی جائے گا سب کچھ ایک ہے اور یار کچھ نہ کر پاؤ تو اتنا ہی کر لو آپ کے پاس آکر کھڑا ہو جائے گا میرا باوہ تو بتا کیا چاہیے تجھے دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں جو میں کر رہا تھا رام بھجنے سے جتنا ہنوان جی کریب آنے والے ہیں اتنا اور کوئی سادھر نہیں شری رام چندر کربالو بھج مان بھو بھدارو نم نیدیا کھڑا نیدیا کا جہاہی سپڑا کہ کچھ و دی بھائیٹ рын جو آپیر وی viele شمکر شیش منیمان رن جان ممردہ یکنج نیواس کرو کاما دے خلدال گنجنو شری رام ہر سمیں رام بجو بھائی ایک رام نام سب 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 پوری دنیا پر بھاری ہے